پاکستان کے پاس ماضی کے سٹار نہیں موجودہ کھلاریوں کو ہی پالش کرنے کی ضرورت ہے مکی آر سر اچھے کوچ ثابت ہوں گے محمد حفیظ اور شویب ملک نے کبھی گروپنگ نہیں کی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا کہ سیلیکٹرز کا نوجوان کھلاریوں کو موقع دینا درست اقدام ہے پاکستان کے پاس ماضی کی طرح اسٹارز نہیں احمد شہزاد اور عمر اکمل جیسے کرکٹرز کو ہی پالش کرنے کی ضرورت ہے ایک تو سیلیکشن کمیٹی کو اس چیز کا بلکل دات دینا چاہیے کہ انہوں نے نئے لڑکوں کو سامنے لے کے آئیں ہاں بلکل نئے لڑکوں کو چانس دیں اور اللہ کرے وہ پرفارم کریں لیکن نئے لڑکوں کا جو ہماری دومیسٹک کرکٹ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس لیے ہونی چاہیے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے آل راؤنڈر نے کہا کہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا چیز سیلیکٹر سے مشاورت کے بعد دورہ انگلینڈ سے باہر ہوا ہوں محمد حفیظ اور شویب ملک نے کبھی گروپنگ نہیں کی مکی آرثر ایک کامیاب کوچ ثابت ہوں گے سا رہا کہ تھوڑا ریز بھی ملے اور ساتھ میں اپنی کرکٹ کھیلوں کاؤنٹی کرکٹ کھیلوں تاکہ میں اچھے فارم اور اچھے فیٹنس کے ساتھ واپس ٹیم میں آؤں مکی آرثرٹن میں جب ساؤتھ افریقہ میں دومیسٹک کرکٹ کھیل رہا تھا تو میرے بھی ٹیم کا کوچ تھا بڑا ایکسپیرینس آدمی ہے کافی آسٹریلیا کے ساتھ بھی اس کا ایکسپیرینس رہا ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم کے ساتھ بھی رہا ہے اچھی اچھی کافی اس کو پتا ہے کہ پلیئرز کے ساتھ کس طرح مینج کی جاتی ہے چیزیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کوچ کا کامی یہی ہوتا ہے کہ پلیئرز کے ساتھ مینج کرنا کہ اس کو کس طرح لے کے چل سکتے پلیئروں کو شاید آفریدی نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں زمین ملے گی وہیں اکیڈمی بناوں گا تاہم مزید دو سال تک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں کیمرائمین رشید علانہ کے ساتھ ازغیر عظیم میٹو ون نیوز کراچی